ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہمیں یہ ہمیں یہ اللاؤ کرتا ہے ون فوڈی وہ لگانا اور یہ مایکرون وغیرہ ہم نے دوبارہ لیٹر لکھا کہ بھائی ہم تین سو مایکرون پہ جائیں گا تین سو مایکرون ہم بین کریں گے تاکہ ایک تو اس کی کاؤس بڑھ جائے اور بھاری تھیلیاں بنیں بھاری تھیلی بنیں تاکہ وہ اڑتیوی نظر نہیں آئے لوگ کم استعمال کریں اور وہ کسی بڑے بڑے شوپر کے طور پر تو استعمال ہو لیکن ہی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں استعمال نہ ہو اگین ہم نے اس کو اپرول لے لی ہم نے اس کو ون فوڈی ہو لاؤ کے لوگوں کو پکڑنا شروع کیا کسی غریب آدمی کو نہیں پکڑا ہم نے بڑے بڑے سٹورز پر چھابیں مارے لوگ جیل بھی گئے لوگوں نے چالان میں دیا پہلی دور تھیلیاں بیشنے کے لیے اس کے بعد ان کی ایسوسیشن جو ہے وہ ہمارے پاس آئی انہوں نے ہم سے جو ہے وہ بیٹ کے مزاکرات کیے اور ہم نے بھی اتنا کشن رکھا تھا کہ ہم ہنڈڈ مایکرون پہ آکے اس کو لاؤ کر دیں گے ہنڈڈ مایکرون سے کم کی تھیلی جو ہے وہ نئی بنی گی ایکسپورٹ پاپس کیلے بنتی ہے میرے شہر میں نہ رکھے باہر چلی جائے آلوڈ علاؤ کی جو گارمنٹ کی پیکنگ ہے اس میں بھلے وہ علاؤ کریں میرے شہر میں وہ نئی رکھے لیکن اگر وہ باہر جا رہی ہے تو ٹھیک ہے وہ پھر اس ملک کا لاؤ ہے کہ وہ وہاں پہ روکتے ہیں اس کو نہیں روکتے ہنڈڈ مایکرون تیہ ہو گیا جب ساری چیزیں ایمبلیمنٹیشن تیہ ہو گئیں سارا سوچلہ ہو گیا تو اس کے بعد ہمارے چیتوں نے جا کر جو ہے وہ ہائی کورٹ سے اسٹے لے کر آ گئے ہیں میرے اوپر ہائی کورٹ سے ناؤ ہائی کورٹ اونرابل ہائی کورٹ ویڈاؤٹ ہیرنگ آس دی ایڈ گیون دی اسٹے کہ ہم سیڈی گورنمنٹ یہ اس پہ پرسو نہیں کر سکتی ٹھیک ہے یہ جو یہ ایسوسیشن جو ان کی انہوں نے پہلے ہم سے ہمیں انگیج کیا ہمیں انہوں نے جو ہے وہ پہلے مذاکرات کیے جب وہ ایگری کر گئے ہنڈڈ پہ اس کے بعد جا کر ہائی کورٹ سے وہ ہم پر اسٹے لے کر آ گئے لیگل اسٹے ہائی کورٹ سے اسٹے ہائی کورٹ نے ہمیں سنے بغیر جو ہے وہ چیمبر میں اسٹے دے دیا ہے ان سے ایس ایس کیس میں میرا اپنا کوئی کاروبار تباہ ہو رہا تھا کہ میں نے وہاں پہ ٹیلیوں پہ بین لگایا تو یہ ہوا ہے میرے لائر جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں یہ پرمیشن ملے گی اور اب جو ایسوسیشن ہے میں نے کہہ دیا ہے ٹیلی میسیج کے دمومنٹ آئی گیٹ دی پرمیشن تو ہم نوٹ گناہ میں سی دیئر فیسز تو پھر میں تھوڑی سی زیادتی بھی کروں گا ان کے ساتھ جی آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں مائک لا دیں جی آگے آپ پہ ایک پر کٹوں میں اٹھا جی سب سے پہلے تو ناظم صاحب آپ میں ماشاءاللہ بہت اچھے کام کی ہیں سبھی لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے ایک جو آپ کا کام ہے میں ہٹیں کی پوری ہوں میری بھی کو تعریف کرتی کمار ہے اپنا اپنا برداشت کر رہا ہوں سوہ گھنٹے سے ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھے کہ آپ نے ایک پروگرام شروع کیا تھا کراچی کو اون کرنے کا کہ آپ کراچی کو اون کریں کراچی کے لوگ تو آپ کے پروگرام کے دوسط سے میں کراچی کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو چاہے مذہبی چاہے لسانی چاہے سیاسی تو نہ صرف کراچی کو اون کریں بلکہ ہمارے ناظم کو بھی اون کریں تاکہ ان کے ہاتھ مضبوط ہوں اور یہ کراچی کے لئے کام کر سکے ایک چیز میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ جس کے گھر میں پانی کا ٹینکر نہیں آرہا وہ اس ناظم کو چاہتا ہے کہ وہ آنے ہیں وہاں پہ جس کے گھر میں پانی چلا گیا وہ خوش ہے پرابلم یہ ہے کہ کافی لوگ سب کو خوش کرنا تو بہت مشکل کام ہے کافی لوگ تبیر میں آپ کو علاقے بتا سکتا ہوں کہ جو اس ناظم کی مخالفت کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ایک سیپٹی نہیں کیا کہ ایک میڈل کلاس کا یوں لو میڈل کلاس کا لڑکا اٹھ کے آئے اور سوٹ پہ ان کے ہمارے سروں پہ بیٹھ جا اور انہوں نے اس کو سلام کرنا پڑے جی بلکل صحیح کا سوال میرا ناظم صاحب آپ سے یہ ہے کہ ما شاء اللہ ویسے تو آپ خاصے چیزوں میں کامیاب نظر آ رہے ہیں لیکن ایک چیز جہاں پہ مجھے تھوڑا سا لیک نظر آتا ہے وہ یہ کہ جو انکروچمنٹ ہے ہمارے سٹی میں وہاں پہ سٹی گورنمنٹ بے بس نظر آتی ہے تو یہ بگوز کہ پروونشل گورنمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی کیونکہ دیکھیں جب انکروچڈ علاقے ہیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا جب تک ان کو پاپر ریگلر ہے آپ مجھے اپنے اندازہ لگا کے یہ بتائیں کہ ان کو کون سی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے پروونشل یا نیشنل یا فیڈرل یا دوسرے پروونس کی پہلے تو یہ بتائیں مجھے میں کوئی نہیں سپورٹ کر رہا میرے خیال میں تو اپنے اون پر ہی اپنی پرسنل ایفرٹ سے اور اپنی پارٹی کی ایفرٹ سے ہی سب کچھ کر رہا بڈ انکروچمنٹ سر جی اگر اینا اول سٹوری میں تو بتا بدا کے تھکیا ہوں انکروچمنٹ جائے وہ جی پولیس فورس چاہیے ہوتی ہے ہمارے پاس انکروچمنٹس اٹھانے کے کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے انکروچمنٹس اٹھانے کے ہم پولیس کو لے کر جائیں اور ان کو کہیں کہ ڈیٹس دیتے ہیں لیٹر لکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے سے چلیں پولیس آپ کو پتا ہے سٹی گورنمنٹ کے انڈر میں نہیں ہے نہ ٹریفک پولیس ہے نہ سٹی پولیس ہے اب اگر تھانے کے ایسے چوہی وہ کھڑے ہو کر انکروچمنٹ کرا رہا ہو تو میں آپ کو صرف چار اگزیمپل دوں کہ ہمارے پاس میری اپنی جبکہ ہو تو چار سو جگہوں پہ رہی ہے سفاری پارک کی ایکسٹینشن کی زمین انکروچ ہو گئی میرے سامنے انٹر سٹی بس ٹرمنل ہم بنانے جا رہے تھے جو یہ سپر ہائیوے بسز آتی ہیں شہر کے بار سے ہم ان کو باہر دو سو بسز کر دیں ہیں یہ بھی ڈی کنجیشن کرے گا شہر کو بڑی جگہ فرام کرے گا ہم ان کو باہر روکنا چاہتے ہیں ٹول پلازا کے پاس اور وہاں سے ہم فیڈرز چلانا چاہتے ہیں وہ جگہ ہمارے پاس پیتالیس اکڑ کی زمین تھی وہ انکروچ ہو گئی گارمنٹ سٹی کی جو ہے ہماری زمین تھی تین سو اکڑ کی زمین تھی گارمنٹ سٹی کی وہ ہمارے سامنے ابھی کی دور کی بات بتا رہا ہوں میں سات آٹھ نو مہینوں کی بات بتا رہا ہوں اس کے علاوہ جو ہے وہ کارٹیج انڈسٹری کی زمین تھی وہ انکروچ ہو گئی میں نے فیڈر گارمنٹ کے رحمان ملک صاحب سے لے کر پریسیڈن صاحب سے لے کر نیچے انہوں نے بالکل انسٹرکشنز دیں وزیر داخلہ لوکل یہ جو یہاں کے وزیر داخلہ ہیں مرزا صاحب ظلفقار مرزا صاحب ان سے میری میٹنگ ہوئی انہوں نے انسٹرکشنز دیں انہوں نے انسٹرکشنز پر سی سی فیو کراچی جو ہے وہ اپنی ٹیم لے کر میرے پاس آئے میپ لے کر بیٹھے ہم سے ہماری زمینوں کے کاغذات مانگیں ہم نے زمینوں کے کاغذات دیئے کہ ہماری اونرشپ ہے میپ لے کر بیٹھے پلان کیا کہ فلاں فلاں ڈیٹ جو ہے وہ رکھتے ہیں ہاں بالکل سب چیزیں صحیح ہیں چونہ دلنے سے لے کر مکان بننے تک اور اس میں فیملیز آنے تک میں بینگ سٹے ناظم کراچی سی سی پیو کراچی کو فون پہ ہمیں ریکویسٹ لیٹر ڈال دیں تاکہ ہماری ریٹن پروو ہو میں نے ایگو کا اپنی مسئلہ نہیں بنایا ریکویسٹ لیٹر ڈال دیئے ان کو ان کو جو ریمائنڈر ون ریمائنڈر ٹو ریمائنڈر ٹری ریمائنڈر فور یہ ریمائنڈر دے دیں لیکن میرے سامنے اس شہر کے ناظم کے سامنے اس شہر کے لوگوں کی زمین وہ میرے گھر کی ناظم کی زمین نہیں تھی سفاری پار کی زمین جو گارمنٹ سٹی پہ میں اپنے گارمنٹ سٹی اپنا پرسنل نہیں لگا رہا تھا انٹر سٹی بس ٹرمینل پہ میری بسز نہیں کھڑی ہوتی شہر والوں کی زمین تھی وہ انکروچ ہو گئی لوگ بس گئے سامنے فلیگ لگا کر لوگ بس گئے سی زی پیو کراچی نے ایک بھی ایکشن نہیں کیا ایک بھی ایکشن نہیں کیا کوئی رسپونس نہیں ہے اٹ آل اس پہ اگر آپ بات کریں تو آپ کہہ ہم پر یہ بھی الزام لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کس کمیونٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں لوگ اس کو پولٹیکل ایشو بناتے ہیں لوگ اس کو تو یہ کہہ ابھی میں چینل کے سامنے بیٹھ کر اگر یہ بات کر رہا ہوں اور یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہا ہوں میں یہ بات یہ تو میرے حال ہے اب کراچی کے بچے بچے کو پتا ہے میں نے اتنی دفعہ یہ والی بات کر لی کیوں آج تک اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو کیوں آج تک کسی نے آکر مجھے نہیں کہا کہ look you are talking nonsense you are talking wrong and you are putting an allegation on somebody nobody has turned up آج جو ہے وہ ہمارا میڈیا ہمارا اخبار میں کہتا ہوں یار میری بات کوئی prove wrong کر دو کہ اتنی دنوں سے ناظم چیخ رہا ہے تو جا کر کوئی سی سی پیو سے پوچھے تو صحیح کہ یہ جو ریمائنڈر دے رہا ہے یہ باتیں کر رہا ہے ناظم بیٹھ کر یہ کیا باتیں کر رہا ہے کیوں جھوڑ بولا ہے ناظم سی سی پیو کراچی سے جا کے پوچھے تو صحیح نہیں کوئی تو یہ ہے میرے پارس اس لیے کہتے ہیں کہ شہر کو اون کرنا ضروری ہے ہم نے ہماری بھی گورنمنٹ رہی ہے پانچ سالوں میں جبکہ ہمارا اسر و رسوق زیادہ تھا فرض کریں تو کیا ہم نے کراچی میں انکروشمنٹس کر لی ہم بھی کر سکتے تھے پھر انکروشمنٹس اس وقت تو سی سی پیو سنتا تھا ہماری تو ہم بھی اسے لگا کر انکروشمنٹس کرتے ہیں نہیں بھائی پبلک پروپرٹی ہے یار اگر یہی بات ہے کہ بھائی ایک طبقے کو آسانی ہے انکروش کرنے کی اس کو آپ کچھ کہنی سکتے ہیں دوسرے طبقے یہاں پہ جن کو مکان خریدنا ہے مکان بنانا ہے اسی قس کا بھی وہ لاکھوں روپے کی زمینیں خریدنے جا کے لیگل اللیگلٹی دیکھی جاتی ہے اور اس پہ قبضے کی مسجدیں بن جاتی ہیں ایسا بھی ہوئے اور ایک طبقے کو جو ہے وہ کوئی ہزاروں سیکڑوں اکر زمینیں جو قبضہ ہو رہی ہیں پریشنس لینڈ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر تو میں ادھر بیٹھ کے یہ کہوں کہ بھائی کراچی والو جس کو جدر جو زمین نظر آتی ہے سب پہ قبضہ کر لو سب سے بڑی زمین تو پھر میں قبضہ کروں نہ کروں ہمیں گے ہمیں گے